دوستان ٹیکنالوجی کے اس یوگ میں آج ہمیں دنیا بھر میں ایک سے بڑھ کر ایک گھر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جب بھی کوئی شاندار گھر بنایا جاتا ہے تب اسے بنانے کے لیے ایک ایسی لوکیشن چنی جاتی ہے جہاں سے وہ ہر کسی کے نظر میں آئے لیکن دنیا میں کچھ ایسے گھر بھی موجود ہیں جنہیں جنگل پہاڑیوں جیسی گپت لوکیشن پر بنایا گیا ہے جس کے چلتے ان گھروں کو اووش وسنیہ ہیڈن ہاؤزز کی شرینی میں رکھا گیا ہے تو چلیے جانتے ہیں انہی اووش وسنیہ ہیڈن ہاؤزز کے بارے میں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے دوستو برازیل کے دنس فورس کی خوبصورتی دنیا میں کسی سے چھپی نہیں ہے بڑے بڑے پیڑوں اور بوشس سے بھرے اس جنگل میں لوگوں کو ان کی ایڈونچر کے لیے کئی سارے ایسے سنسادھن موجود ہیں جو جنگلوں میں ملنا کافی مشکل ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ برازیل کے گواروہ روین فورس میں لوگوں کے منورنجن کو دھیان میں رکھتے ہوئے سٹوڈیو ایم کے ٹوئنی سیون نام کی کمپنی نے جنگل کے بیچوں بیچ ایک شاندار گھر بنایا ہوا ہے جہاں پر لوگوں کو جنگل کے مزے کے ساتھ ساتھ اربن ایش و آرام کی کمی محسوس نہیں ہوتی ایک طرف جنگل تو دوسری طرف ایٹلانٹک اوشن سے گھرے اس گھر میں ہر وہ چیز موجود ہے جو کسی بھی پائیو سٹار ہوتیل میں دیکھنے کے لیے ملتی ہے دوستہ اس گھر کی چھت بھی کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے کیونکہ اس کی چھت کے ایک فلور پر گارڈن تو دوسرے فلور پر سکھ سوویدہ یکت سنسادھن موجود ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھیچنے میں سفل ہوتے ہیں اور یہی ساری وجہ ہے کہ جنگل کے بیچ لکڑی سے بنا یہ گھر اپنی اٹریکٹیو اور لکجوریس بناوٹ سے سب ہی کو اپنی طرف آ کر شک کرتا ہے نمبر نو سانٹانہ ہاؤز میکسیکو کے ویلڈ ڈی براؤو مسترد سانٹانہ ہاؤز بھی نیچر کی گود میں بنے آلشان گھروں میں سے ایک ہے لگ بھگ 3300 سکوئر فیٹ کے کارپٹ ایریا میں بنا یہ گھر لوگوں کو نیچر سے کنیکٹ کرتا ہے کیونکہ انہیں یہاں پر ہر وہ چیز اپلبد ہے جو انہیں شہروں میں نہیں ملتی وال یہ گھر ان لوگوں کے لیے جنت ہے جن لوگوں کو شہری ایش و آرام کے ساتھ ساتھ نیچرل بیوٹی کے دیدار کرنا پسند ہے دوستہ اس گھر کی بناوٹ کی بات کریں تو سی سی آرکیٹیک دوارہ ڈیزائنڈ اس گھر کو لکڑی اور پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہے جس کو بناتے وقت آرکیٹیک نے ہر اس چھوٹی بڑی چیز کا دھیان رکھا ہے جو لوگوں کو نیچر سے کنیکٹ کرنے میں کارگر رہے شاید یہ آپ کو معلوم ہو کہ اس گھر میں انہوں نے کئی کمروں کو اوپر سے صرف کانچ کے فلور سے کور کیا ہے جس سے لوگوں کو اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے خوبصورت آسمان کے دیدار بھی ہو سکے یہ گھر اتنا زیادہ خوبصورت اور شاندار ہے کہ یہاں پر ایک بار جو آتا ہے وہ اپنی ساری ٹینشن اور سٹریس کو وہی پر بھول کر چلا جاتا ہے جنگل میں گھر ہونے کا مطلب یہ کتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے صرف وڈز یا سٹونز سے بنایا گیا ہو کیونکہ کئی بار کلے نمہ گھر بھی ہمیں جنگلوں میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور ایسا ہی ایک کلے نمہ گھر بنا ہوا ہے یو اے سٹیٹ کولرادو کے گھنے جنگلوں میں دوستہ اس گھر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر کافی زیادہ بڑا اور آلیشان ہے جس کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس گھر کا مین ہاؤز لگ بھگ تین تیس سو پچاس سکوئر فیٹ کا ہے جبکہ اسی کے ایڈجیسنٹ دو گیسٹ ہاؤز بھی ہیں جن کا کارپیٹ ایریا پانچ ہزار اور تین ہزار سکوئر فیٹ ہے آپ کو جان کر آشارے ہوگا کہ جب آپ اس کلے نمہ گھر کے چاروں اور نظر گھوماتے ہیں تو آپ کو گھر کے علاوہ صرف اور صرف جنگلی پیڑ ہی نظر آتے ہیں جو لگ بھگ دو ملین ایکڑ میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن نیچر پریمی لوگ جو شہری عیش و آرام کو چھوڑ نہیں سکتے ان کے لیے یہ گھر کسی سورگ سے کم نہیں ہے حالانکہ ان کو اس جگہ سٹے کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم بھی خرچ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس گھر کی صرف قیمت ہی آج لگ بھگ 78 ملین ڈالر ہے جو سچ میں بہت زیادہ ہے دوستہ جنگلوں میں بنے آلشان ہیڈن ہاؤزز کے بعد نمبر آتا ہے دوبائی میں سمودر میں بنے فلوٹنگ سی ہاؤزز ہاؤزز کا کیونکہ سال دوہزار سولہ میں ایناؤنس اس پروجیکٹ کو کلینڈینس ریال ایسٹیٹ گروپ نے لوگوں کے لیے سچ ثابت کیا جو لگ بھگ پانچ ہزار گھنٹوں کی دیماری مشکت اور لگ بھگ تیرہ ہزار گھنٹوں کی ڈیزائننگ کے بعد اس چاندار پروجیکٹ کی نیو رکھی گئی تھی اس پروجیکٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کلینڈینس گروپ کو ہر اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے سامنے آئی کیونکہ سمودر پار اس طرح سے فلوٹنگ ہاؤز بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا لگن جب انجینئرز کی کڑی مشکت کے بعد جب یہ پروجیکٹ دنیا کے سامنے لانچ ہوا تو ہر کسی نے اس کی تعریف کی عالم یہ تھا کہ چار ہزار سکوئر فیٹ کے ان فلوٹنگ ویلاز کی پہلی ساٹھ یونٹس پروجیکٹ کے انیشیئٹ ہونے سے پہلے ہی بک ہو گئی تھی دوستو دیکھنے میں کافی خوبصورت ان ویلاز کی سب سے خاص بات یہ ہے جہاں سے لوگوں کو پانی کے اندر کے نظارے بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں حالانکہ ان نہائیتی خوبصورت ویلاز کی قیمت کی بات کریں تو ان کو خریدنے کے لیے آپ کو آج بارہ ملین ڈالر کی اچھی خاصی رقم خرچ کرنی پڑے گی حالانکہ آپ اس کو رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اچھی خاصی موٹی رقم خرچ کرنی پڑے گی نمبر چھے مراج ہاؤس گریس گریس کے آئیلنڈ آف ٹینوز پر بنا مراج ہاؤس دنیا کے ان شاندار آرکیٹیکٹرل ہاؤس میں سے ایک ہے جو دنیا بھر میں اپنی بناوٹ کے لیے پرسد ہیں ایگین سی کے کنارے پر پہاڑ کی تلہٹی میں اسی گھر کو کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اگتے ہوئے سورج کی خوبصورتی کا دیدار بڑے ہی آرام سے کیا جا سکے مگر اس گھر کو جو سب سے خاص بناتا ہے وہ ہے اس کی ٹیریس پر بنا سویونگ پول کیونکہ چھت ہونے کی وجہ سے جب سورج کی کرنے اس پر پڑتی ہیں تو مراج ایفیکٹ ہوتا ہے جس وجہ سے یہ گھر نظر نہیں آتا اور لوگوں کی نظروں سے بچا رہتا ہے اب اگر اس کی خوبصورتی کی بات کریں تو یہ گھر اندر سے کافی زیادہ خوبصورت اور ایش و آرام سے لیس ہے یہ گھر اس کے اونر اور ان کے گیسٹ کے لیے کسی سپنے کے سچ ہونے سے کم نہیں ہے کیونکہ اس گھر سے ایگین سی کے ایسے خوبصورت نظارے دکھتے ہیں جو شاید ہی کئی اور سے دکھائی دیتے ہوں دوستہ سویل وار کے دوران سوویٹ اونین دوارہ جرمنی میں بنایا گیا کہنے کے لیے تو آج ایک انڈرگراؤنڈ منشن ہے لیکن اس کو تب اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر سویل وار کے دوران کچھ ہو تو اس انہونی سے بچنے کے لیے سوویٹ اونین کے آفیسرز یہاں پر آ کر رکھ سکیں ویلد سولہ ہزار سکوار فیٹ ایریا والے اس انڈرگراؤنڈ منشن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ زمین سے لگ بھگ چار سو فیٹ نیچے ہے اور اس کی بناوٹ اس پرکار ہے کہ اگر یہاں پر ایٹومک بوم گرتا ہے تو اس جگہ پر چھپنے والے لوگ آسانی سے بچے رہ سکتے ہیں حالانکہ سویل وار کے دوران یودھ کے پوائنٹ آف یو سے بنائے گئے اس منشن کو پہلے کافی وقت تک جرمن ملٹری کے دوارہ یوز کیا جاتا رہا لیکن اب اس چاندار منشن کو ریزیڈنشل روپ دے دیا گیا ہے جو آنے والے ڈومز ڈے کا ویٹ کر رہا ہے شاید ہی آپ جانتے ہو کہ بالٹک سی کے سویڈش آئیلینڈ گوٹلینڈ پر ایک ایسا شاندار اور عدبت ریزیڈنشل ہاؤس بنا ہوا ہے جو اپنے آپ میں کافی زیادہ انوکھا ہے دراصل مومن آرکیٹیکچر اور اللہ ایورڈز کے دوارہ ڈیزائنڈ اس گھر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس گھر کے سراؤنڈنگز میں جنگل کی ایمیجز کو لخڑی پر چپکا کر لگایا گیا ہے جس سے یہ گھر جنگل کا ہی ایک پارٹ لگتا ہے دوستو یہاں کی آثورٹیز کے مطابق یہاں ایسے کسی بھی کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے جو نیچر کو خراب یا سپوائل کرے اس وجہ سے بھی اس گھر کو کافی زیادہ نیچر فرنڈلی بنایا گیا ہے اس گھر میں سٹے کرنے والے لوگوں کے ایکسپیرینس سے تو ابھی تک یہی ثابت ہوا ہے کہ نیچر پسندیدہ لوگوں کے لیے یہ گھر کافی شاندار ہے اور ان کو یہ نیچر سے کنیکٹ کرنے میں کافی زیادہ ہلپفل ہے دوستو امریکہ کے ٹیکساز میں بنا ایج لینڈ ہاؤز دنیا کے سب سے خوبصورت ہیڈن ہاؤزز میں سے ایک ہے کیونکہ اس گھر کو برسی چین سٹوڈیو نام کے آرکیٹیکچرل گروپ نے انشینٹ امریکن ہاؤزنگ ٹپالوجی پٹ ہاؤز کو دھیان میں رکھ کر بنایا تھا جس میں گھروں کو زمین کے نیچے رج میں بنایا جاتا تھا بات کریں اس گھر کی تو یہ گھر دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت اور آلی شان ہیں جس میں سکھ سویدہ کا ہر سادھن موجود ہے اور اس گھر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر ارث کی ہیٹ کو ایبزورب کر ٹیمپریچر کو منٹین کرتا ہے جس وجہ سے اس میں رہنے والے لوگوں کو کافی آرام ملتا ہے حالانکہ آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ آپ اس بہترین گھر کے مزے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ایک پرائیوٹ ہاؤز ہے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں بنا کاسا بروٹیل ایک ایسا ہیڈن ہاؤز ہے جو آکرشک ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ خطرناک ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس گھر کو پہاڑوں کے بیچ درار میں داؤن ورڈز بنایا گیا ہے حالانکہ خطرناک ہونا اپنی جگہ لیکن اس گھر کے ایڈونچر کی بات اپنی جگہ ہے اس گھر کے ٹیرس پر ایک شاندار سومنگ پول ہے اور اس کے سامنے شاندار اوشن کے نظارے جو اس گھر کو کافی زیادہ اٹریکٹیو بناتے ہیں اس لیے بیروت کی یہ ریزیڈنشل سائٹ اپنے آپ میں کافی زیادہ خوبصورت اور دنیا کے بیسٹ ہیڈن ہاؤز میں شمار ہے نمبر ایک کلیف ہیون کیا آپ کو معلوم ہے مونٹیسلو اٹاہم اس تھت مونٹیزوما کیانیون راکس میں ماؤنٹنز کی کلیف پر ریال اسٹیٹ گروپ نے کچھ ایسے گھر بنائے ہیں جو خوبصورت تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان گھروں میں مارڈن سٹون ایج کی بھی فیلنگ ملتی ہے ریڈ راک سے دھکے اس پورے ایریا کی خوبصورتی ان گھروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ کسی پہاڑ کی تلہٹی میں رات گزارنا اپنے آپ میں کسی ایڈونچر سے کم نہیں ہے اس لیے اگر آپ مارڈن سٹون ایج کے لوگوں کی طرح زندگی جینے کی فیلنگ لینے کے لیے اتصک ہیں تو اس جگہ جا کر آپ ان گھروں میں رہ کر آج کے ایشو آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو دوستہ یہ تھی ہماری ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چانل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تانکیو ووووووووووووووو